کنر سماج میں دبنگئی اور گڑباجی بڑی سمسیہ ہے جو لمبے سمجھ سے چلی آ رہی ہے ایسا ہی ایک معاملہ مطورہ کے تھانہ جیت کی رہنے اور علاقے میں شب افسر پر نیگ ارجت کر اپنی اور اپنے ساتھیوں کا پیٹ پالنے والی منیشہ کنر کا ہے وگد دنوہ اپنے علاقے میں ساتھیوں کے ساتھ نیگ لینے جا رہی تھی تب ہی تمنا نامہ کنر جو تھانہ واقصبہ شیرگڑ کی رہنے والی ہے کئی گاڑیوں میں اپنے درجن بھر لوگوں کو لے کر جبرن منیشہ کنر اور اس کے ساتھیوں کو بندک بنا کر لے گئی جہاں پر مکان میں مار پیٹ کی گئی ایک سو بارہ کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے بچا کر انہیں تھانے پہنچایا پیڑیچ آج تک تھانے اور کپتان کے چکر کاٹ رہی ہیں لیکن کوئی کروائی نہیں ہوئی ہے میری سمجھ سے اثر ساتھا مہنا اور پندک تاریخ کی بات ہے گی باہر سکرہ میں برا تھانے گئی تھی سبوں لے کے میں واپس آ رہی تھی میں دو چار گاؤں مانگتی ہوں اس میں اپنا گجر بسر کر لیتی ہے اپنا پالٹی ہے کچھ دبنگرو پالٹی ہے گنڈک پالٹی ہے شیگڑ سے اس میں چار کنڈر تھے اور اس میں باقی پچیس تیس لوگ تھے ان کی دو بلور جیسے گاڑی تھی اور کہنا ایک شیپٹ گاڑی تھی ایک ہی کو گاڑی تھی ایک ان کی سنگ میں موٹ سینگل تھی پانچ گاڑی تھی سار ان کی پاس میں میں موٹ سینگل جیسا ہمیں سگل لے کے آ رہی تھی انہوں نے پہلے میرے گاڑی میں ٹککر ماری موٹ سینگل سرم نیچے گیر رہے پھر انہوں نے دبنگرو نمج پر لات گوش سے بجائے موسیٰ درعا چورے کی باتیں باقر سکرہیا انہوں نے لاتا گھسے بجائے کہ وہ گاڑی میں ڈال لیا گاڑی میں ڈال لیا پھر گاڑی والے جو میںں ڈھولکو والے بہت میں پہلے موٹڈو چلا یہاں پہلے میں موٹ پھر انہوں ठالیا انکا فرن کر لیا پھر مرع股 کر لیا میرا فرن کر کے مار دل FPKard کے اپنے شگڑ میں لے گئے یہ لوگ مجھے اس میں چندو بڑھا بلی کا چندو ہے اس کا نام چندو اور چندرپال ہے پھر ایک گنگا رام ہے چوم آگا اس کے باپ کا نام ہے وہ گاڑی چلاتان کے پاس میں بھی باپ کا نام ہے پریم سنگھ ایک نارکا ہے اس کا نام ہے ہریوم باپ کا نام ہے حکو سنگھ ایک بھپارو لنپردن کر کے وہ بھی ہرڑا بنا ہے اس کا نام ہے دیو اندر جیو ٹپل کا رہنے والا ہے اور جو تماننا اس کا نام پنٹا ہے نگرہ بھوژی کا رہنے والا ہے گنگا بھوژی کا رہنے والا ہے ٹونڈا آگرہ کے پاس میں اس کا نام پنٹا اور پردیف ہجروں میں آ کر اس نے اپنے نام رکھ لیا تماننا جب آپ سے آپ ملے تو انہوں نے آپ کو کیا ساتھ لیا ہے ہاں میں آپ کو ساتھ بابت لا رہی ہوں جس جیسے ہماری بھی تیبو ترتا ہے نا لنک پر وطن کر آکے سب کوئی کنر ماں کی پیڑ سے پیدا نہیں ہے لنک پر وطن کر آکے سب لوگ پیڑ میں آہیٹرا بنتے ہیں انہیں سینے میں گوز بھرواتے دھائیے کھال کٹوا کے نیچے لنک کٹوا کے یہ اپنے ہی عورت جیسے ہیستہ بنواتے کوئی اس کا نام ملکہ ماں کے پیڑ کا کوئی کنر نہیں ہے کہیں بھی میں تین دہ پہ آگئی ہوں لیکن میں تین دہ پہ میں کیوں آئی کہ میری کوئی کار میری کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے نہ پر تھانے سنوائی ہو رہی ہے نہ سیگر تھانے سنوائی ہو نہ جہد تھانے سنوائی میری ہو رہی ہے میں بہت پر ایسان ہوں اور جب مجھے گاڑی مڈال کر لکھ کر کے لے گئے مجھے دیکھا تو کمرے بند کر دے موں سے میرے پٹی باندے میرے ہاتھ باندیے دیکھو یہ ہے میرے حالہ دیکھو پچیس تیس گھنڈ آتے ان کے چار جڑاتے پچیس تیس گھنڈ آتے انہوں پھاولے بیٹے بجائے لات گھنسے بجائے میرے کتنی حل خراب ہو رہی ہے ایسے بارے گی پولیس آئی اور میرے گلے پہ پہ رکھے انہوں نے کندل کالے جان سمائے دھم کی جان سمائے کہ ان کا ارادہ تھا دھم کی جان سمائے نہیں رہا جاتا اس میں میں کندل کھلے بیچ دار پہتے ہیں میرے بلیجر میں تھے انہوں نے بولی کالے میرے چندو اور چندرپال یہ گنگرام یہ تمنہ یہ پانچ لوگ ہیں چندو تمانہ بھپارا ہریوم گنگرام چو ماغا سب پولیس نے آتے ہیں سوار نمبر یہ ہمارے پولیس آئی انہوں نے یہاں کوئی منیس آئی کی ہے انہوں نے منا کر کہ یہاں کوئی منیس آئی جو مجھے گیٹ میں لات ماری پولیس آئی ہیں جہاں مجھے وہاں سے لیکار کے لائے اتنی بات پھر پولیس آئی کے جو ان کے گھنڈا تھے یہ لوگ گھنڈا پچھی تھے پولیس آئی دیکھے وہاں سے بھاگ گئے پولیس آئی جاتی تمانچہ پوڑر کا پھیم کمڈ لگا رہتے ہیں بلاد کا آرہاں ایک بات اور مجھ پہ کتے چھڑو بار میں بلات کرانے کے لیے چال لڑکے تیار کریں انہوں نے پولیس میں آتی ہے نا آدھا گھنٹے پیچھے میرا یہ کام میں ساتھ میں یہ گھٹنا کر رہے تھے لوگ اس لیے میرا افران کرکے کر لائے تھے کنے پر کرکے لائے تھے لوگ جب میں بیواد یہ ہے جو میں علاقہ مانگ رہی پہلا مجھے سکیدن ہے موسیقی موسیقی موسیقی